میرے خیال میں یہ انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے کیونکہ کشمیری عوام کے خلاف ایک ڈبل لوگ داؤں ہے ایک تو ایڈمنسٹریٹیو لوگ ڈاؤن جو پانچ اگس دوزہ انیس سے شروع ہوا تھا کہ کشمیر اس کو دنیا کا سب سے بڑا اکوبت خانبان بن گیا ہے اور دوسرا تو کوویٹ کی وجہ سے ہوا ہے اور آج ایک نئی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جو دختران مللت کی لیڈر ہیں آسیہ اندرابی صاحبہ ان کو زبردستی تیہار جیل میں سب سے گندے وارڈ میں قیدہ تنہائی میں رکھتی ہے گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری آباز اٹھانا ضروری ہے اس کے لیے موڈی کے ظلم کو بے نکاب کرنا ضروری ہے اور جو فاشس پولیسیز ہیں آر ایس ایس کی جو ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں ایک سوچی سمجھیز قیم کے طاعت اور جو فلسطین موڈل ہے وہ کشمیر میں لارے ہیں تو پانچ اگست کو انشاءاللہ ہم بڑا ایک خاص سیشن ہوگا سینٹ کا میں ایس چیئرمن سینٹ فورن فیس کمیٹی مجھے ہاؤز نے کہا ہے کہ آپ ایک قراردار اور ایکشن پلان تیار کریں جو میں تیار کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پانچ اگست کو ہم پارلیمنٹ میں پیش کریں میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا تو بڑا زبدذکردار رہا ہے ابھی تک یونٹیڈ نیشنل سیکٹی جنرل انٹونیو گروٹیرس نے آکے کہا ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن ابھی تک جائز ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل نے سٹینڈ لیا ہے ایمنیسٹی نے لیا ہے ہیومن رائٹس بوچ نے لیا ہے اور باقی لوگوں نے بھی لیا ہے اور اوائی سی میں اب تھوڑی سی جان پڑ رہی ہے ہمت آئی ہے انہوں نے سعودی ریبیا میں لوگ ہیں قطر میں لوگ ہیں یو اے ای میں لوگ ہیں کوویت میں لوگ ہیں دانشور ہیں انہوں نے بھی سٹینڈ لیا ہے اور خواستار پہ چائنہ نے ترکی نے آزربائجان ملیشیا اور ممالک نے بھی لیا ہے تو میرے خلق میں اس کا گین جو ہے پاکستان کے کورٹ میں ہے کہ ہم اس کو منظم طریقے سے مضبوط طریقے سے ہمت حوصلے کے ساتھ دانشمندی اور دنیری کے ساتھ کشمیری عوام کا کیس فائٹ کریں کہ وہ ہمارے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے موڈی کا جو ظلم ہے اس کو مصرد کر دیا ہے اور اس ظلم کے خلاف مزہمت کر رہے ہیں نو لاکھ بھارتی فوجی ایک بارن لاکھ کی عبادت کے علاقے کو زبردستی قبضہ کیا ہوئے جس میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں خواتین کے خلاف بچوں کے خلاف مردوں کے خلاف